تاج جو کے جاہے کہ فردو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد تمہاشا تو دیکھو جہلالیہ تیسی لگائے خدا اور بجائے محمد اے مسلمانوں ہنرا ٹاکتہی پالے شیر کو پڑھ دیا کہ تاج جو کی جاہے کہ فردو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد ہنرا بھرکرہ مسلمانوں پر بھردگار آلم نے انسان کو بنایا رب کعبہ نے انسان کو پیدا کیا رب کعبہ نے انسان کو پیدا کیا ہمیں مکان کی ضرورت ہوئی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اے میرے مولا انسان کو مکان کی ضرورت تھی کہ انسان نے دکان کو بنا لیا لیکن میرے پر بھردگار انسان کو مکان کی ضرورت تو مکان بنایا تو تو مکان میں رہنے سے پاک ہے اے میرے مولا تو نے جنت کے محل کو کس لیے بنایا تو سنو بھردگار آلم نے جنت کے محل کو کس لیے بنایا تاکہ جنت کے محل کو بنا کر مصطفیٰ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ مصطفیٰ جی سے چاہے اسے جنت میں داخل کر کر نورا ایت تکریر نورا ایت تکریر سرکار کی یاما سرکار کی یاما آلمہ خالی سے جاتے سیری نورا ایت تکریر بھردگار آلم نے جنت کے اس لیے بنایا تاکہ جنت کے محل کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ مصطفیٰ جی سے نائیت تکریر کرتے چلے جائے اسے میں جنت میں داخل کرتا چلا جاؤ اگر نصر ملائیدہ کریں ڈانٹر ایگوال کے پہ پاکشا کو دیکھو دل ملکی آدیش لگائے خدا اور بجائے محمد آگ کی نگاہوں نے دیکھا ہوگا موائینا موشن ہیتا دیدار کیا ہوگا کسی کے مکان میں آگ لگتی ہے کسی کے دکان میں آگ لگتی ہے کسی کے کھیت میں کبھی کبھی آگ لگ جاتی ہے انسان دیکھتا ہے کہ فلا کے مکان میں آگ لگی ہے فلا کے دکان میں آگ لگی ہے فلا کے کھیت میں آگ لگی ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ عیسیٰ آگ کو بجھایا جائے عیسیٰ اپنے برطلوں کا استعمال کیا کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتا ہے اس لیے پانی چھڑکتا ہے کہ یہ آگ تھنڈی ہو جائے یہ آگ بجھ جائے اب راج جب آگ تھنڈی نہیں ہوتی ہے جب آگ بجھتی نہیں ہے اللہ کی قسم مسلمانوں لوگ مشین کو فول کرتے ہیں مشین آتی ہے مشین گواتی ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے تو آگ بجھ جاتی ہے یہ دنیا کی آگ ہے جسے ہمارا پجانے کی کوششیں تابی سے کریں کہ یہ آگ بجھ جاتی ہے لیکن یہی بے سوال فاسا اے میرے مولا یہ دنیا کی آگ ہے جسے انسان بجھونے کی طاقت رکھتا ہے انسان پانی چھڑکے تو یہ آگ تھنڈی ہو سکتی ہے انسان پانی ڈالے تو یہ آگ بھو سکتی ہے لیکن میرے مولا یہ جہانم کی آگ کئی سے بجھے گی یہ جہانم کی آگ کئی سے تھنڈی ہوگی یہ جہانم کی آگ کئی سے سرد پرے گی ہندوستان کے شیحر شویہ میں گھونتا رہا تک میرے شیح کا جواہ مل جائے ہزتراہ نے میری گلی گلی میں بھٹک چکا دن بھو لا کھا ہی دردہ تحسینی اگر تجھے شیح کا جواہ ملے گا تو پڑے پڑے نہیں کے امام محمد رضا کی слышی کہیں سے سوال کا جب آپ ملے گا تو آلہ حضرت کی بارگاہ سے ملے گا میں نے آلہ میں تصفر میں آلہ حضرت کی مزار کا رکھیا تو بہت آلہ حضرت کو بوشہ دینے کے بعد میں نے آلہ میں تصفر میں بارگاہیں آلہ حضرت میں عرض کیا ہائے وقت کے مجردی دین آدم آپ نے بڑی بڑی کتابوں کو تحریر کیا وطاوہی نزبیا جیسی کتاب آپ نے قابل لکھا ایمام محمد رضا دولت المکیہ بل مددل غیبیا آپ نے تحریر کیا ایمام محمد رضا حدائی کے پرشش کو آپ نے لکھا ایمام محمد رضا میرے سوال کا جب آپ ملائے کریں اللہ کی قسم میں نے دروت آلہ حضرت پر آلہ میں تصفر میں جب یہ سوال پیش کیا تھا آلہ میں تصفر میں آلہ حضرت کی بارگاہ سے جب آپ آتا ہے اگر جب رضا آئے تو اچھا لگے تو مچھل کے بولئے گا میں نے آلہ حضرت کی بارگاہ میری عزا پیش کیا سوال پیش کیا اس سوال کا جواب آلہ میں تصفر میں آیا آلہ میں تصفر میں جواب آیا اے خالی دردہ تیرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی آگ لگے تو انشان بوجھا دیتا ہے لیکن جہانم کی آگا اسے بوجھے گی میں نے عرض کیا آقا امام محمد رضا یہ جنیا کی آگ بوجھ جاتی ہے لیکن آقا امام محمد رضا یہ جانم کی آگ کیسے بوجھے گی تو آلہ میں تصفر میں پہلی کے امام محمد رضا کا یہ جواب آیا کہ جب لے صلاحہ تجھ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب لے صلاحہ تجھ کو وہ دن بھی یاد ہوگا امت کے غم میں ایسا کوئی نہ رویا ہوگا امت کے غم میں ایسا کوئی نہ رویا ہوگا میں شرم جو بھی دیکھے واللہ کہتا ہوگا اور اللہ کے جہانم اب بھی نہ سرد ہوگا رولوں کے مصطفیٰ لے دریاب ہاتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرے تکبیر نعرے رسالت رولوں کے مصطفیٰ میں دریاب کہا دیئے ہیں او نبی سے محبت کرنے والو اے نبی سے پیار کرنے والو آج میں نے جس آیت کریمہ کو پیش کیانا ہمارا اور تمہارا رب ساری دنیا کا پیدا کرنے والا سارے سنسار کو بنانے والا پروردگار عالم انشاء کرماتا ہے جس نے نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی بولو یا سبحان اللہ جس نے نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی شروع اپنے نسیلیوں میں فخر کرو مسلمانوں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو محبوب کا امتی بنایا سبحان اللہ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وارکہ میں ارز کرتے مولانا تمہیں مجھے نبی سے بلایا حضرت محمد کو امتی بنایا سننے ہیں صحیح سے ورنہ مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو بڑا ڈر لگا رہتا ہے ایک مولانا صاحب گاؤں میں تقریر کرنے پہنچ گئے تقریر یہ گھنٹے سے زیادہ ہو گئی گاؤں کے چودری صاحب ڈنڈا لے کر چاروں طرف بھومنے لگے چاروں طرف جب بھوم رہے تھے تو مولانا صاحب تھوڑا سا جھج کے ڈرے حضرت گاؤں کے چودری بولے مولانا تم تقریر کرو تم اسے پوئی لینا دینا نہیں ہم تو اسے ڈھونڈ رہے ہیں جو تمہیں لے کر کے آیا ہے ہم تو اسے ڈھونڈ رہے ہیں جو تمہیں لے کر کے آیا ہے آئیدہ تک محمدہ نہیں جن نے نبی سے محبت کی یا اس نے مجھ سے محبت کی ایلوہ بہن نبی سے محبت کرو دنیا دار سے محبت کرو یہ خسارے میں رہو گے میں نے اکثر یہ دیکھا کہ جب ترک کے پیچھے جاؤ یا کسی اور سواری کے پیچھے جاؤ تو ایک جملہ لکھ کرتا ہے سنم بے وفا سنم بے وفا نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھو سنم بے وفا میں نے علمائی کرام سے پوچھا آج میں اس کی بھی تشریف ایان کر دوں سمجھ میں آجائیں گے میں نے علمائی کرام سے پوچھا کاری آمین صاحب صاحب پوچھا یہ کیوں لکھا ہوتا ہے کہ مولانا تمہیں نہیں معلوم یہ تحریری احتجاز ہے یہ دنیا مولو کو بتاتا ہے میرے مہدون نے مجھے دھوکہ دے دیا میرے آمائی میری ماشوکہ نے مجھے دھوکہ دے دیا اللہ تعالی محترم میں نے کہا کتنے بے بکوف لوگ ہیں جو دنیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں دنیا کے لوگوں سے عشق کرتے ہیں میں نے کہاو لوگوں ایسے لوگوں سے کیوں محبت کرتے ہو جو دنیا میں دھوکہ دے دیتا ہے ایسے سے محبت کرو ایسے سے محبت کرو یہ تمہارا دنیا میں ہاتھ پکلے گا جنت میں داخل جو دے گا یہ دنیا کے لوگ دھوکہ دے دیں گے لیکن نبی ہمارے دھوکہ میں نبی ہمارے دھوکہ نہیں دیں گے اگر نبی پرسنٹ بولو تو دس پرسنٹ آپ بھی بولنے کی کوشش کریں اس لیے اگر میں کلیجہ نکال کر رکھوں تو آپ پیپرہ نکال کر لکھ سکتے ہیں بجل کے بولے سبحان اللہ برادرانے ملت الزلامیہ آوہو مل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملات کی خوشی نے یہ جلسہ رچایا بھائی آو تمام بھائی ہیں ان لوگوں نے مل کے اور پورے گاؤں کے نوگوں نے ساتھ دیا انہوں نے جو ہے اس پر گرام کو رچایا بسایا سجایا مجھے چائے سے بہت در لگنا لگا ہے تقدیر کے دوران نگوہی حمزہ پور یہ تھے ساتھ میں نگوہی حمزہ پورے محلہ ہے یہ تو علماء چائے پی رہے نا لیکن جب میں تقریر کر رہا تھا عوام چائے پی رہی تھی تو میں نے اتفاق سے دیکھا نہیں کہ لوگ چائے پی رہے میں جوش میں خوش کو بیٹھا میں نے کہا مچھل کے بولو سبحان اللہ ایک آدمی کے آدمے گلاس تھا بولا سبحان اللہ آپ تقریر بھی سنیں پیارے اسلامی بھائیو اور جس طرح آپ پیار دیتے ہیں سب کو اسی طرح میرے ساتھ خاموش بیٹے ایک آدمی بھی سے اٹھ کے دیارا کہ مولانا کا نظرانہ نہ بڑھ جائے آپ بڑھاتے رہو ادھرات موتر میں صرف آق کی محبت میں آو نولانا لے گئے 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 صرف نبی کی محبت میں میرے اللہ کے لاؤ جوالو سنو پکریو سنو مہن نبی سے محبت کرنے والو پیغمبر سے محبت کرنے والو رسول سے محبت کرنے والو زرا سنو اللہ نے زمیر کو بلایا تو مصطفہ کے سرخے میں اللہ نے آشمان کو بلایا تو مصطفہ کے سرخے میں ربادگار آلم نے اعتمام آشیا کو پیدا کیا تو مصطفہ کے سرخے میں آپ دیں گے مول اللہ کنشی بات در رہے ہو جو آمیں پیارے مسلمانوں حدیث پاک کے جریہ آپ کو صدح کا چلو حضرت موسیٰ کلی مللہ حضرت موسیٰ کلی مللہ یا بھاری مردگار آلم نے کوہ دور پر نوازہ حضرت موسیٰ کلی مللہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے اے میرے مولا دل مجھ کے ایسی نمت سے نوازہ ایسے مقام سے سرخراس فرمالا کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام پانی ہوا کہ کلی مردگار آلم نے ارشاد پرمایا اے موسیٰ جو تم کو دیا گیا ہے اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک تغیید اور محمد کی محبت پر رہو حضرت موسیٰ کلی مللہ محبت ضروری ہے اب حدیث کو جسی سنو حدیث دو دراتی ہو بھی ہے یہ حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں پیارے اسلامی بھائیو مصطفیٰ نے بیان کیا ہو صحابہ نے سماعت کیا ہو حدیث کو جسی اس کو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہو رسول اللہ نے سماعت کیا ہو حدیث کو جسی ملائیہ کرو حدیث کو جسی نے پر برگاہر آلم انشاء کرواتا ہے اللہ اللہ محمد اللہ اللہ محمد اللہ لا ملتال مقربا و لا نبی Kafka اللہ کی قسم رب نے فرمایا اے موسیٰ اگر محمد اس کی امن نہ ہوتی میں زمین کو پیدا نہ کرتا محمد zen Outloch میں عسمان کو پیدا نہ کرتا محمد نے اس کی امن نہ ہوتی نہ ہو ولم کو پیدا نہ کرتا محمد نے اس کی امن نہ ہوتی شجر حضر کو پیدا نہ کرتا محمد نے اس کی امن نہ ہوتی میں دنیا کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا اے موسیٰ آور سے سنو اگر محمد نہ ہوتے میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو رسول کے سلوکے میں اے موسیٰ اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو رسول ادا کے سلوکے میں پیدا کیا ہے مصطفہ کے سلطے میں پیدا کیا ہے امام الانبیاء کے سلطے میں پیدا کیا ہے اے مسلمانو ذرا غور کرو اسی یہ شائن نے کہا دنیا کی ہر فیضہ میں اوجانا رسول کا دنیا کی ہر فیضہ میں اوجانا رسول کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد مکہی کی آمد مسلک اعلیٰ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت ایک بات اور سنو تکبیر کے درمیان اگر کوئی حاجت ہو تب جا سکتا ہے ونہ نہیں میں نہیں روپوں گا ونہ کبھی مولوی لوگ کہے دیتے ہیں بیٹھ کہاں جا رہا ہے ایک کوئی لگی تھی پیشاہ بیٹھ کہاں جا رہا ہے چھوڑی در کے لیے بیٹھ گیا اب اس کے بعد مولانا صاحب کو درس آ گیا کہ بھائی جاؤ کہیں کام سے جا رہے تھے کرنے ہی مولانا تھا جس کام سے جا رہے تھے وہ کامی ہی ہو گیا آپ کو جو ہے جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں میرے ملک کے ناظرانوں میں لا قصر برپونین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میں محبت کرنے والے پیار کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے میرے مصطفیٰ ہم سے کذنا پیار کرتے ہیں میرے نبی ہم سے کذنا پیار کرتے ہیں لیکن حدیث سنانے سے پہلے آلہ حدیث کے شیر سنا دوں جو اجازت ہو تو شیر سنا دوں ہاں سنو شیر آئی سے شیر آئی سے شیر جو سنتے ہیں لیکن بار بار سننے سے ایمان کازہ ہوتا ہے جو فرماتے ہیں اب لیکن نبی کی بارگاہ میں سب سے آلہ وآلہ سب سے آلہ وآلہ مجھر کے بولو سب سے آلہ وآلہ سب سے آلہ وآلہ سب کے ہاتھ اٹھ جائے جو ہاتھ اٹھا دے گے اللہ کی قسم ہاتھوں میں بھیوالی لے لے گی اللہ سب کے گھروں میں برکتے نازل فرما دے گا سب ہاتھوں کو اٹھائیں نبی کی ربے بولیں سب سے آلہ وآلہ سب سے آلہ وآلہ سب سے آلہ وآلہ کام دیتا ہے دینے کم چاہیے کام دیتا ہے دینے کم چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اب اللہ کی قسم کبھی نبی کی محبت میں رویا کرو نبی کی محبت میں آشو بہایا کرو چانتے ہو میرے نبی کبھی کتنا اللہ جبا ہم تو نبی سے محبت کا دعبہ کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ اپنے غلاموں سے کتنا پیار کرتے ہیں نبی اپنے غلاموں سے کتنا پیار کرتے ہیں بتا دے ایدی سے پاک بنایا کرے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا دمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی کے آیام چلے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرچدین نباوی میں ہیں اللہ کا قسم مسلمانوں اسی مدینہ شریف کی گلیوں میں ایک ایسی عرق رہتی ہے جب باگل ہو جگی ہے ایک ایسی عرق رہتی ہے جب غریب ہے بیبہ سے بے صحابہ ہے مظلوم ہے بیبہ ہے اللہ کا قسم مسلمانوں یہ عورت جس گلی سے نکلتی ہے پچھت پتھر مارتے ہیں لوگ اسے دنڈا لے کر بھگاتے ہیں اس لیے لوگ کے غارت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے لوگ اس کو جو ہے بیارے مسلمانوں پیتر کیسے مار رہے تھے اللہ کی قسم مسلمانوں ذرا خور کریں یہ اس عورت کو مارا جا رہا تھا اس عورت کو گانیاں دی جا رہی تھی اس کا کوئی سہارا رہی تھا جس درمہ دیتے یہ عورت چاہتی تھی کوئی پھیالی دے کر بھگاتے تلتا کوئی گنڈا لے کر بھگاتا تھا اللہ پر آجوں سے دیبا کے آسو نکل رہے تھے دیبا کوئی سہارا نہیں تھا اس لیے رو دی جا رہی تھی یہ حال پر پروردگار آلہ کوئی تو ایسا ہوتا جو میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہوتا جو میری پروردگار میں ضعیفہ ہو پروردگار میں بیبا ہو پروردگار میرا کوئی سہارا نہیں اس لیے مدینہ کے لوگ مجھے ماما ہو ہے اس لیے مدینہ کے لوگ مرے پروشان کر رہے یا نبی کرے تو کیا کرے اے پروردگار کرے تو امام الانبیاء کا انتظار کرنے لگی رسول خدا کا انتظار کرنے لگی میرا آقا صلی اللہ علیہ سلم آئیں گے تو نبی کی بارگا میں شکایت درج کروں گی امام الانبی جا ہو گے میرے اپنا دکھڑا پیش کروں گی اگر آقا دیر کے بعد میرا قیامت ہو گئی امام الانبیاء آگئے رسول کے پجدار آگئے امام الانبیاء کے چہرے کو آرہ نہ دیکھا واج جو کر جی فرور کر اعز کرنے لگی یا رسول اللہ مدینہ کے لوگ مجھے مان رہے مدینہ کے لوگ مجھے پریشان کر رہے مدینہ مدینہ کے لوگ مجھے ڈنڈا کا ملان ملان والے رسول کی محبت میں چھوڑ کر آنے والے محبت میں نیر کو کر 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 آنے سلو ابھی اس کی بات کو سننے تھے اتنی دیر ہوئی عمر فارو کے آدم آداد ہیں آنس کر کہ یا رسول اللہ اس پاگر کے مل پہ ہے اس کی بات سننے مدینہ میں کوئی تیار نہیں یا رسول اللہ سب مار رہے اس کو میرے لبی نے رشاہ ترمی آیا عمر کا کہنا چاہیتے ہو تو عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں میرے لبی نے رشاہ ترمی آیا اے عمر خاموش جاؤ اے جس کی بات کو کوئی نہیں سنتا ہے اس کی بات کو آمینہ کا لام سنا کرتا نار تقبی نار سال سرکار دی ام ایک نار حدی مسئلت اے علی حدر خوض تح دوستان اللہ ماں خالد رہ جاتے سی نار تقبی نار دی شل لپی جے فرمال عمر خاموش ہو جس کی بات کو پوری دنیا میں کوئی نہیں سنتا ہے اس کی بات کو آمینہ کا لار سنا کرتا ہے میرے مصطفی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا امام اللہ نے اپنے ہاتھ کے بڑھایا رسول اللہ نے ضعیفہ کے سر پر ہاتھ رکھا اللہ کی قسوم ضعیفہ مشکرانے لگی حجنے لگی اس حدیث کو آلہ حضرت عظیم البرکت مجھ دیدے دیدے میں لگ اش شاہ امام احمد رضا جب دیکھتے ہیں کفان مکتے میں کہیں لگے کہ گمزتوں کو رضا مجھ دیجے کہ بے کشو کا سہارا ہمارا نبی سب سے آلہ با ہمارا نبی کوئی فریاد سننے والا نہیں اگر کئی فریاد سنی جاتی ہے وہ مدینے والے آقا سماعات کرتے ہیں اے غلاموں جس کا کوئی نہیں ہے اللہ کی قسم اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے رسول اللہ کا پیار ہے اس لیے مسلمانوں ہم اور آپ کو سہارا مصطفی کا ہے ہمیں اور آپ سہارا امام الانبیاء کا ہے اللہ کی قسم مسلمانوں اپنے نبی سے پیار کرتے رہو محبت کرتے رہو یہی محبت دنیا میں بھی کام آئے سبان اللہ اس معاشرے کے بعد بارے میں مطاد ہوتا ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر اللہ ورحمت نبی کا دیوانہ پیار کو کہہ نبی کے نام کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر نارے تو لگا رہے ہیں نبی کی منا میں بیٹھ تو رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہم تیام نہیں روزے رکھنے کے لیے ہم تیام نہیں اتنی بہیائی ہمارے اور آپ کے اندر آگئی ہے اے مسلمانوں پیارے تاریخ کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں نماز کی پابندی ہم نہیں کر رہے ہیں اگر نماز کو وقت پوچھ دیا جائے تو ٹائم نہیں ملو ٹائم تو علب بات رکھاتے نہیں معلوم کتنی رکھاتے ہیں ایک مولانا صاحب تقریر کرنے لگے تقریر کرتے 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 اے لوگو بتاؤ جلسہ اچھا لگا سب نے کہا بہت اچھا لگا نماز پڑھ گے کتنی روز پڑھ گے ہاتھ اٹھا چلا جائے دیکھے گا نہیں آکر کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کون کو نماز پڑھ سب نے ہاتھ کو اٹھا دیا مولانا باہر کے دیکھنے نہیں آئیں لیکن گاؤ کے امام صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے کس نے اٹھایا کس نے دبایا حضرات محترم جب مولانا تو تقریر کر کے چلے گئے صبح ہی نماز پڑھنے کے لیے سب آئے لیکن ایک نہیں آیا دو دن ہو گئے تیسرا دن ہو آیا نہیں آیا اب امام صاحب نے تیسرے دن نماز فجر کو پڑھایا بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد ہمیں باہر بیٹھے تھے وہ آدمی کاندے پہ حل لکھ کھیت جوتنے کے لیے جارہ تھا کہا مولانا صاحب نے روکا بھائی یہ بتا اس دن میراد میں تھا کہ نہیں تھے کہا مولانا ہم سب سے مولانا صاحب سے اتنا کہیں مولانا صاحب پیچھا چھڑ دیں لیکن مولانا کہا پیچھا چھڑ 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 یہ بتا کون سی پڑتا ہے کب مولانا صبح والی وہ روز پڑتے روز اب صبح چھڑ اتنا بتا کہ پیچھا چھڑ جائے گا صبح والی نماز میں رکاتے کتنی ہوتی اب کبھی پڑی نہیں بتائے گا سو سمجھ کے بولا صبح کی پیری نماز ہوتی بڑی تگری رکاتے ہوتی ہوگی سو سمجھ کے بولا مولانا دس رکاتے ہوتی اللہ کسی نے کبھی پڑی نہیں اس سے پوچھو گے تو بتا دے گا نہیں بتائے گا اب اس صبح صبح تم نے دماغ خراب کر دیا میں جارہ تک کھیج جوتنے کے لئے آپ نے دماغ خراب کر دیا آپ جارہ ہیں نہ کھیج جوتنے کے اپنے گھر لیٹیں کے جا کے حضرات حل اٹھائیں مولانا صاحب کے نماز پہنے آتے میں کہا آتے کتوں سے میں کہ صبح والی میں رکھاتے کتنی میں نے دس بیس بتائیں مولانا مانے نہیں اب اکثر عورتیں پڑی لکھی مکالوں لیکن نماز اور روزے کے کچھ عورتیں میری ایفیتی شوطین ہوتی اور روزے میں دیکھیں رمضان میں زیادہ تر عورت ہی روزہ رکھتی ہے آپ کے گاؤں میں بھی یہ صاحب ہے نہیں تو عورت کہنے لگی بے وقوف ہو کیا فجر کی نماز میں سل چار رکھاتے ہیں دو سنت دو فرض مولانا صاحب کا گصہ بی بی پہ اترنے لگا اب چیکھے جب نکلی مولنے والوں نے سلی بچانے کے لیے کیوں مانے ہو بی بی کو کہنے لگے یار تم فیصلہ کر کے بتاؤ جو مولانا میری بی سرکا سے نہیں مانے اس کی چار سے مانے جو مولانا میری بی سرکا اس کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے نماز کا طریقہ معلوم کرو اگر قرآن نہ پڑھ نہ جانتے ہو دیکھے ایک ایک آئے دیا کروگے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ آجائے گا قسم رب قعبہ کی مسلمان و حضرات دنیا کے اندر آپ سے سوال لیں جلگ میدان محصر پہلے پوچھا جائے گا تو نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا حضرات یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ستر سال کے بعد ہم ناچار مجبور کی شکل افتیار کر لیتے ہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں بیٹا نوجوان ہو جاتا خاص خاص کہ میرا گھر خراب کر دیا حضرات بیٹا بھی نفرت کرنے لگتا آنے والی بہت بھی ہم سے نفرت کرنے لگتی ہے جانتے ہو تمہارا باقار کا ہے اے میرا نوجوان سنو ماں باق کا اتیام بتاتا ہوگی میں اپنی بات کو آگے بنھاؤ کیوں رسول کی محبت میں یہ بھی شامل ہے نہیں نبی کی محبت کچولا الگ امہ کچولا الگ باق پورے ہوگئے اللہ کی قسم جوان سنو آج ہم تابی اور گندا لینے کے لیے ادھر بتات رہے ہیں تابی لینے کے لیے ادھر ادھر کی مولانا اللہ کے گلے میں پھر بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں دیر آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت باق جنت کا دروازہ اس لیے نبی کی محبت میں یہ بھی شامل ہے قسم رب کے قابا کی مسلمان نبی سے محبت کرو گے تو تمہارا بڑھنا دنیا میں پار ہو جائے تو ادھر ادھر نہ جایا کرو تو کہ ایک یا دو بار جب تک محبت کے سفید ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگا میں محبت اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں تو اللہ مورے محبت کی دعا کو لگ نئی بل کے قبول کر لیا کرتا ہے نعرے تقبیل نعرے سوالل سائر ہندوستان کاری علیم سائد قبلہ خطیب خالد رجا تحسین سائد قبلہ علامہ سائد دوران نعرے تقبیل نعرے سالل سبان اللہ ماشاء سبان اللہ بس آپ جائے بلنور پر تشریف فرما غری قرآن اللہ سائد اعترام حضرت حفظ قری علی حمد صاحب قبلہ جلو آف روز ہو چکے ہیں انشاء اللہ العزیز بہت ہی جلد ان کو سماعت کریں گے نبی کے دیوان مجھل کہ بولو سبحان اللہ نبی سے محبت کرتے ہوں نبی سے محبت کرو تمہارا نام چنکے گا نبی سے محبت کرو تمہارا کاروبار چنکے گا نبی سے محبت کرو گے اللہ کی قسم مسلمان تمہارا کاروبار چنکے گا اللہ کی قسم جل نبی سے محبت کرتا ہے اس کا خان لگ چمک دار جاتا ہے آپ کہیں گے مولانا کے سوا کرتے ہو سنو سدھی کے اکبر نے نبی سے محبت کی چمک لگ حضرات مجھے کہیں لے دو کہ اللہ حضرت مجھے محبت کرتا ہے اس کا نام چمک لگ تا ہے تو فورا اللہ حضرت اپنے آقا کی بار کیا ہمیں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک کجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک کجھ سے پاتے ہیں سب چمک کانے والے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھک جانے والے برادران ملت سلام بہت ہی جلد انشاءاللہ حضرت حضرت شعر قریہ قرآن لائک صدی احترام دکٹر قریہ یلی حضرت قبلہ کو سماعت کریں لیکن اس سے پہلے خدیث پاک ملائدہ کریں مرے نبی صلی اللہ محمد کرنے والوں ایک مرتبہ حضرت جابی رضی اللہ میرے نبی کی بارگا میں آئے آنے کے بادر کرتے یا رسول اللہ میری دابت قبول کرے میرے سرکان نے دابت کو قبول کر لیا لیکن حضرت جابی رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں آئے چھوٹا بکری کا بچہ تھا زبا کرنے لگے اللہ اکبر مسلمان حضرت جابی رضی اللہ تعالی جب بکری کا بچہ کٹا ہے تو ان دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اگنی آنکھوں سے معینہ مشاہدہ کر رہے دیدار کر رہے تھے بکری کے بچے کو کس طرح کٹا ہے بکری کے بچے کو حضرت جابی نے کٹا گوش تیار کر کے بیوی کو دے دیا بہت 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 سے آخری باگ میری سماعت کر لے مسلمان ہو میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت جابی نے گوش دے دیا بیوی کو پکانے کے لیے ادھر حضرت بھائیا ادھر آؤ میں بتاتا ہوں اپا نے بکری کس طرح کٹی تھی بکری کا بچہ کس طرح زبا کیا تھا بڑے بیٹے نے بلائیا بلانے کے بعد میں بکری کے بچے کو جس طرح کٹا جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت جابیر کے بڑے بیٹے نے شوری کو اٹھایا عالم میں بچے کا کلہ ککا کھول نکلا نکل گئی اللہ ہوا مسلمان حضرت جابی کے بڑے بیٹے نے دیکھا بھائیا کا کھول نکل 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 گئی ہے یہ بلڑ کا بڑا بیٹا اپنی ماں کی تر دیکھتا ہے ماں گسے سے بھاگتی چلیا رہی گسے بڑا بیٹا جب چڑھا تھا پیچھے کی جانب چلتا جاتا تھا پیچھے کی جانب چلتا جاتا تھا اچھا لگ یہ لڑکا بھی سر کے بل زمین پر آتا ہے زمین پر آنے کے بعد اس کی بھی نکل جاتی ہے اللہ ہوا مسلمان اس بچے کی بھی نکل یہ بچہ دنیا سے فوت ہو گیا مر گیا اللہ 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 آج رسول خدا آنے والے آج میرے آنکھ آنے والے ہیں حضرت چابیر کے مقال میں لیکن قسم خدا کی مسلمان حضرت چابیر کی بیوی سوستی ہے بچوں کے لاشوں کو چھپا دیا جائے بچوں کے لاشوں کو پپرا ڈال دیا جائے امام الانبیاء کو پتا چلے گا تو ایسا نہ ہو بھی کھانا نہ کھائیں میں اس سعادت حسن سے مہر ہو رہ جاؤ اللہ خبر مسلمان کو کپڑا ڈال کر ڈھک دیا اللہ شوکر حضرت حضرت چابیر کی بیوی کی محبت دیکھو کس طرح محبت رہی محبت ہو رہی ہے محبت رہی ملت اسلامی اللہ شوکر دیا کس دیر کے بعد حضرت جابیر کی بیوی نے کھانا تیار دیا جو کھانا تیار ہو رہا کس دیر کے بعد مام الانبیاء آگئے پیچھے پیچھے صحابہ کی جماعت آگئی میرے لبی پیٹ گئے ابھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت جابیر نے کھانا نکال کر پہنچا تھا مصطفیٰ کی خدمت میں کھانا کھانا پیش کیا گیا قسم رب کعبہ کی حضرت جابیر کی بیوی رو نہیں رہی ہے دو دو لاشے رکھتی ہوئی دو دو بچے دنیا سے فوت ہو گئے ہیں لیکن جابیر اللہ نے تائیر شدر بلگل شدر روح عمین جبریل عمین شدر کے مقین کو حکم دیائے جبریل جاؤ زمین پر جا کر مصطفیٰ دے دو یا رسول اللہ کھانا کے نمی کھائیں گے آپ کے ساتھ میں جابیر کے بچے بھی کھائیں گے باب باب سمان اللہ سمان اللہ اللہ جابیرائے پتا کیا بی بی نے بہانہ کر دیا گھومنے ٹہننے کے لئے گئے ہیں بچے مکان میں موجود نہیں یا رسول اللہ وہ تو ٹہلنے گھومنے کے لئے صرف پفری کے لئے گئے ہیں اللہ ہوا ہوا مسلمان حضرت جابیرائے عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں میرے نبی نے بی بی بولتو صحیح بچہ کہا ہے حضرت جابیر کی بی بی رونے لگی آنکھوں سے آسو تپرنے لگے حرف کرنے لگی میرے شہر سنو واقعی ہو گیا ساری بات عرض کی نیا بی 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 رونے سرکار کی بارگاہ میں نیا بی بی روتے روتے حاضر ہو رہے ابھی ساری بات عرض کر رہے ہو مجھ اللہ نے حضرت جبرین کو حکم بی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ حضرت جبرین نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ جہاں پار حضرت جابی کے بچے لیتے ہیں مصطفیٰ کی دعا کے صدق میں دونوں بچوں کو دوبارہ زندگی آتا فرمات دوبارہ بچے زندہ ہوگئے دعا مصطفیٰ نے دوبارہ جب بچے زندہ ہوگئے حضرت نبی کی دعا کو مجھ دید دن ملن نے دیکھا تو فورا پکار اٹھے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے فردے مربے جلا دیئے آخر جملے بول پر نقصت ہونے کی کوشش اللہ کی قسم مسئل لو آل لوگ پیارے اسلامی بھائیو جب ہم جنوز مکالتے ہیں لوگ ہم سے پیارے اسلامی بھائیو اس کے موقعوں پر اپنے گھروں کو سجایا کرو اپنے محلوں کو سجایا کرو اپنی گلوں کو سجایا کرو اپنے گھروں میں روشنی اپنے محلوں میں روشنی اپنے مکالوں میں روشنی اپنے محلیدوں میں روشنی کیا کرو اس لیو کسی دنیا دار کا طریقہ نائی بل تو اللہ نے حضرت آمینہ فرماتی ہے اللہ نے اتنی روشنی فرمائی تھی اتنی روشنی فرمائی تھی کہ اللہ نے روشنی اتنی کر دی کہ اس روشنی کے اثریا میں نے ملک شام کے محلو کا دیدار کر لیا تھا میں نے نظارہ کر لیا تھا اے لوگوں میں نبی کا ملان مراتے ہو نبی کا ذکر کرتے ہو تو سنو نبی جم پیدا ہوئے تھے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تھے میرے نبی نے پیشلی کو رکھ دیا تھا سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اس کے بعد میرے نبی نے اگر یاد کیا تھا لوگوں تو ہمیں عرام کو یاد کیا تھا میرے مصطفیٰ نے ہمیں عرام کو یاد کیا تھا تو مجھے قیلے نے جو جو نبی اپنی ملاد کے طائم جو نبی اپنی ولاد کے طائم ہم علاموں کو نہ بھولا تو ہم علام بن نبی کی پیدا اس کو کیسے بھول سکتے ہیں اپنے مصطفیٰ کے ملاد کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم تو یہی کہتے رہیں گے حصل تک دانیں گے ہم پیدا ہی اسے مولا کی دھول مشن فارس نجد کے قریے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے تو چلکن مگر ہم تو روزا تم میں جب تک تم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے تم میں جب تک تم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا بولنے کے درمیان اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو اسے توبہ کرتے ہیں استغفراللہ ربی من کل زمی واتو بولیں سارے لوگ کرمہ طیبہ کا برد کریں اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو اللہ محمد رسول اور جس کے دل میں آئے لے لے روشنی ہم نے کے دل جلا کے سرے راہ ردیاب و معلی 패 شکل سرے راہ كشایت نمید بسیارلہ رسول اور میں رسول چک کسی ج مت جلس جلس جلس